اسلام علیکم فرینڈز میں نے محمد عصیف اور آپ دیکھ رہا ہے عصیف ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 12 سر پر والا سٹام پیپر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو اور یہ کن کن پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ 12 سر پر والے سٹام پیپر کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو آپ کہیں پہ بھی ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ میس نہ ہو جائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے چوٹی سے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے میرا چینل آسیف ٹیک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بولیے گا تو چلیے آپ ویڈیو پہ آتے ہیں اور ٹائمز آئے کیے بغیر جو ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں گوگل پہ جاؤں گا کیونکہ میں سٹارٹ سے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ نہ رہی ٹھیک ہے تو یہ گوگل آ گیا ٹھیک ہے تو جب آپ اپنا لیپٹوپ پہ اپنا بروزر اوپن کرتے تو وہ کچھ اس طرح سے شو ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لکھو گے ای سٹیمپ ای سٹیمپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سب سے نیچے شو ہو گیا تو آہ اس کو میں کلک کرتا ہوں اور یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ای سٹیمپ پنجاب یہاں پہ آپ اس کا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو اس ڈوٹ پنجاب ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے اس ٹائپ کا نام ہے اور سیمپل آپ اگر ای سٹیمپ لکھتے ہو تو یہ گیپ سیٹ سب سے اوپر آ جاتی ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس کا جو فیس ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت سی اوپشنز مل جاتی ہیں لیکن ہمیں جو ہے سب سے پہلے ہم ساری اوپشنز کو اکے کر کے کلیئر کریں گے لیکن جو ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ چلان فارم نمبر 32A ہے جو کہ ہم اس ویڈیو میں کلیئر کر رہے ہیں تو ہم اسی کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کچھ انفرمیشن آپ کو کچھ چیزیں بتا رہی ہے کہ جب آپ اس فارم کو فیل کرو گے اگر کبھی آپ گلتی کرتے ہو مسٹیک کرتے ہو جیسے آپ نے آئی ڈی کار نمبر گلت ڈال دیا کسی کا نام گلت ڈال دیا تو وہ سارے کی ساری زپیدری آپ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب اس کو فیل کرنا ہے تو بھوٹتی زیادہ دھیان سے کرنا ہے اور دو دفعہ آپ کے تین دفعہ اس کو چیک کر لینا ہے تاکہ وہ آپ کی کوئی چیز گلت ہو جائے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو ری چیک کر شکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی جو ہے یہ یہ ہی بتا رہا ہے کہ ساری کی ساری زمدری آپ کی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پہ آئی اگری پہ کلک کر دی رہا ہے تو آپ جو ہے وہ سٹام پیپر پہ آ جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری سٹام پیپر والی جو ویب سیٹ ہے جہاں پہ ہم نے اس کو فیل کرنا وہ اوپن ہو چکے ہے تو یہاں پہ آپ کو میں اس کا فیس دکھا دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو فیل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سٹام پیپر یوز کہاں کہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سٹام پیپر یوز ہوگا جہاں پہ بھی دو بندوں کے دلیر کوئی مہدہ ہو رہا ہے چاہے وہ کوپنی ہےچاہک بودہ سے مکارج سے پر چیز کا ایکریمنٹ ہے تو وہاں پہ یہ سٹام پیپر یوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیگلی کارڈ پر اور یہ دو بندوں کے دلیرپر میں آپس میں گیرپی ماہ دلے ہے چاہی وہ کوپنی بھی ہوگا جیسے کوپنی کسی بندے کے ساتھ ایکریمنٹ کرتی ہے کسی کام کے لی ťے تو یہ وہاں پہ بھی لیگل ہے دو بندے آپس پہ مہادہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لیگل ہے چاہے وہ کسی مکان کو سیل کرنے کے لیے کوئی بیانہ یا کوئی اس طرح کی چیز یا ویسے ہی کوئی آپ کسی کو پیسے دے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ ایک سٹار پیپر پہ اس سے لے لو ریسیبی وغیرہ یا ایک ثبوت کے طور پہ آپ کے پاس رہے تو آپ سٹار پیپر لے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بلکل لیگل سٹار پیپر ہے ساری چیزوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس چیز کو پہلے کلیر کر دیا کہ یہ سٹار پیپر کہاں کہاں پہ یوز ہوگا جہاں پہ بھی دو بندوں کے درمال مہادہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا مہاں پہ یہ سٹار پیپر ہنڈر پرسن لے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے آپ سٹار پیپر کو فل کرتے ہیں اور جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ وہ بھی کپلیٹ ہو جائے گی آپ کی تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرک جو ہے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن آپ کے آئی ڈی کار سے بل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کس طرح سے انفرمیشن ڈالنے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو انفرمیشن ہے وہ ٹینڈر بڑھنے والا ڈالتا ہے اور جہاں پہ وہ ٹینڈر بڑھ رہا ہے وہی اسی جگہ کی جو ہے وہ انفرمیشن ڈالے گا کیونکہ وہ وہی سے کہی قریب سے جو ہے اپنا سٹام پیپر حاصل کرو گے تو اس لیے آپ کو وہی کی ڈیٹیلز ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سلیکٹ ڈسٹرک کرتا ہوں اور اس کو میں لہور کر دیتا ہوں کیونکہ میری لہور ہے تو میں لہور کر دوں گا اس کے بعد تحصیل آپ نے ڈال لی ہے تو جو آپ کی تحصیل ہے آپ نے وہ ڈال لی ہے میری موڈل ڈاؤن ہے تو میں موڈل ڈال دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس ٹیم پیپر ٹائپ ہے تو یہاں پہ ہمیں نون جوڈیشل جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ ڈیٹ نیم ہے تو یہاں پہ آپ نیچے آتے جائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں فائیو سی 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 تین افعہ سی 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 آئے گا فائیو سی 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 ٹھیک ہے یہ والا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں ایگریمنٹ ٹائپ وہ سلیکٹ کرنی ہے یہ آپ بلکل دھیان سے دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے یہ گلے سلیکٹ کی تو آپ کا جو سٹار پیپر ہوگا وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہی سلیکٹ کرنی ہے فائیو سی 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 تین افعہ سی آئے گا سی سی آئے گا تو یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کر لوگیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک دوسری پروگلم آ رہی ہے جو کہ کافی لوگ اس چیز کو بھی نہیں جانتے ہیں تو یہاں پہ جو ہوتی ہے جس ٹیشن فی وہ کون پے کرے گا ٹھیک ہے جس ٹیشن فی وہ بندہ پے کرتا ہے جس کو سٹام پیپر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں سیمپل ورڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جس بندے کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں وہ جو یہ فی پے کرے گا تو چلیے میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں جیسے ایک پارٹی ہے وہ کسی بندے سے کام کروا رہی ہے یا کوئی کومپنی ہے وہ کسی بندے سے کام کروا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ سٹام پیپر اس کا بنوا لے ٹھیک ہے تاکہ جو کل کیلئے اس کے پاس پروف رہے یا آپ کسی کو پیسے دینے جا رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یار میں اس کا سٹام پیپر جو ہے وہ بنا لوں جیسے ایک کومپنی ہے کسی کو کسی کو چیز دے رہی ہے اور وہ چاہتی ہے اُس کے پاس ایک چھوٹا سا سٹام پیپر جو ہوتا ہے لیکن میں ایک 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 ایزیمپل دے رہا ہوں وہ عام بند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی چیز اپنے پاس رکھے جو ایویڈنس کے طور پر کلکو اس کے پاس اس کا کام آ سکے وہ چیز تو وہ یہ اگریبنٹ کروا لے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کمپنی جو ہوگی وہ بھی ایگریبنٹ کروا لے گی اور وہی پیسے پی کرے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیمبل چیز یہی آتی ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر کمپنی کو ضرورت ہے وہ کسی بندے سے کام کروا رہی ہے تو کمپنی جو ہوگی وہی سیکرڈ پارٹی بھی ہوگی اور وہی فیز پی کرے گی اسی طرح سے اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہو تو آپ کو ضرورت ہے سٹاپ میر پر اس بندے کو ضرورت تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو پیسے لے گی چلا جائے گا لیکن آپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایڈری بانٹ کروا لوں ایسا نہ ہو کہ میری دی ہوئی رکم جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو آپ کو سٹا پیپر کی ضرورت ہے تو اس طرح سے سیکنڈ پارٹی بھی آپ ہوگے اور فیس بھی آپ بھی پے کرے گے تو یہاں پہ اگر آپ کو پروبلم ہو یہ تھوڑا سا اس طرح کا پوائنٹ ہے کہ سبر سے تھوڑا سا نکل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈسکریپشن پہ لیچے فیس بک پیج کا وہ بھی آسیف ٹیک کے نام سے ہے آسیف ٹیک وائی ٹی تو وہاں پہ آپ کو میرا ورڈسپ نمبر بن جائے گا اور وہاں سے آپ میرے سے ڈریک لی ورڈسپ پہ کون ٹیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مزید پروبلم آتی ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ٹینشن نہیں لینے آپ نے اگر نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون فیس بے کرے گا اور کون نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم اس چیز کو یہاں پ بھی سیکنڈ پارٹی ہی رہنے دینا ہے اور اس بندے کو سیکنڈ پارٹی میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو وہاں میں بتاتا ہوں کس طرح سے تو چلیے اب اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ ایجنٹ انفرمیشن آتی ہے اب یہاں پہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ایجنٹ کون ہوتا ہے یا کون ہوگا تو یہاں پہ سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی بندہ ٹینڈر بنے گا ٹیک ہے جیسے کہ آپ ٹینڈر بڑھ رہے ہو تو آپ ہی ایجنٹ ہو ٹیک ہے آپ ہی کی انفرمیشن یہاں پہ ایڈ ہوگی مطلب جو بھی بندہ جو ہے اس اس کو فیل کر رہا ہے اس پیپر کو وہ ہی جو ہے ایجنٹ ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ کیونکہ میں ابھی اس کو فیل کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ ایجنٹ ہوں تو میں یہاں پہ اپنا ڈالوں گا ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ڈال ہے تو میں ڈال لیتا ہوں کوئی بھی تو یہاں پہ اس کے بعد ایجنٹ کونٹیکٹ ہے تو یہاں پہ چلیئے اپنا نمبر ڈال ہے تو اس طرح سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میرا نمبر کیا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم آتی ہے تو آپ میرے سے رافتہ کر سکتے ہو ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دو اپشنز نزید ہیں فرسٹ پارٹی انفرمیشن اور سیکنڈ پارٹی انفرمیشن تو یہاں پہ فرسٹ پارٹی میں نے آپ کو بتایا جو بندہ فیس پین نہیں کرتا وہ ہوتا ہے فرسٹ پارٹی ٹیک ہے تو اس کی میرے ڈیٹیلز بھی آپ کو بتا چکا ہوں پھر بھی کوئی پروبلم آپ کو آتی ہے تو آپ مجھے فول کر سکتے ہو میں حاضر ہوں ٹیک ہے تو یہاں پہ فرسٹ پارٹی میں محمد علی کو ڈال لیتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ اس کا سی نائسی ڈال لیں گے ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ریلیشنز آتی ہے ٹیک ہے یہاں پہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا سبب لیے تو بہتر ہوگا یہ ڈوکٹر آف فادر آف ٹیک ہے یہ سارا کچھ آپ کو مردر آف ٹیک ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ اپشن آتی ہے جیسے کہ کوئی کسی بندے کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ کیونکہ کمپنی کے جو اونر کا نام تو ضرور آئے گا جیسے کہ اس کے آئی ڈی کارڈ بھی یوز ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ نمبر ذرا پڑتا ہے لیکن اب آپ کوپنی کو شوک کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے پہلے لکھ دیا محمد علی اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دیا اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے آپ محمد علی کا سن آف نہ آئے بلکہ کمپنی کا نام آجائے تو یہاں پہ آپ کریں گے ریپرزنٹیٹی فروم ٹیک ہے تو جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اب آپ کو اپنی کمپنی کا نام جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کمپنی کا نام بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ سن آف ہی کروں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کمپنی کا نام ڈالنے کی تو آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہو تو یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں سرنوف عبدالرشید یہاں پہ کونٹیکٹ جو ہے وہ میں اپنا ہی ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ ای میل ڈال سکتے ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ ڈالا چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہو یہاں پہ اڈریس آئے گا تو اب دونوں کا لہور ہے تو سیپل جو آپ کا مین ڈریس ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ پورا ڈریس ڈالو تو وہ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں صرف لہور ڈال لیتا ہوں اور یہاں سے use this form first party in the form ٹھیک ہے اور اس کو add کر دیتا ہوں اسی طرح سے اب جو ہے ہمارے پاس add second party آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے ڈال لیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو اپنا ڈالتا ہوں میں نے آپ کو بتایا second party وہ بندہ ہوتا ہے جو فیس پہ کر رہا ٹھیک ہے اور فیس کون پہ کرتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا رہی ہے تو چلیئے میں بڑھ دیتا ہوں اس کو فٹا فٹ سے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ڈال لینا ہے یہاں پہ آپ اپنا ڈالو گے یہاں پہ relation send of تو یہاں پہ میں اپنا ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بارے یہاں پہ اپنا contact number ٹھیک ہے ای میل ضروری نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال رہتے ہو میں نہیں ڈال دوں گا تو یہاں پہ اپنا ڈال ڈال دوں گے تو میں نے یہ اس کو complete کر دیا ابھی اس کو use second party اور add تو یہاں پہ ہمارا جو stamp paper ہے وہ پورا ہو چکا ہے اب ہمیں صرف یہ والا جو code لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو اسی طرح سے نیچے type کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے capital words ہیں اور یہاں پہ جب آپ نیچے لکھتے ہو تو وہ automatically capital میں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لکھا ہے UKMWS تو یہ ہمیں لکھتے ہیں UKMWS اور یہاں سے text کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ چھوٹا سا point ہے لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو ابھی جو ہے یہاں پہ اگر تو آپ کا آپ کسی property کا لے دین کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کا property کا agreement ہے تو آپ نے یہاں پہ property کا address ڈال دی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی سے کوئی زمین خرید رہے ہو اس کے لیے یہ agreement کر رہے ہو تو بیانے کے لیے یہ agreement کر رہے ہو تو یہاں پہ آپ نے property address ڈال دی رہے ہیں ٹھیک ہے otherwise اگر آپ simple ایک agreement کر رہے ہو وہ کسی چیز کا ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا تو یہاں پہ آپ لکھتا ہوگے agreement between both parties ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ depend کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کا stamp paper کس طائب کا ہے بس یہاں پہ آپ نے اس کا جو main چیز ہے وہ لکھ دینا main purpose لکھ دینا ہے کہ یہ stamp paper کس کے لیے use ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو آپ کا property کا ہے تو آپ یہاں پہ property کا address ڈالوگے otherwise اس طرح سے کچھ لکھ دوگے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے یہ trick ہے stamp paper کو لینے کا اس کا کوئی مقصد خاص نہیں ہے لیکن اس سے ہمارے stamp paper کی value بنتی ہے بارہ سو ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے جو ہے آکھے بند کر کے لگا دینا ٹھیک ہے تو یہ آتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار تو آپ نے اس کو آکھے بند کر کے لگا دینا ہے کیونکہ یہ stamp paper کو لینے کا ایک method ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو next کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ next کرے گے تو وہ آپ کو ساری کی ساری information آپ کی دوبارہ دے گا تو آپ اس کو check کر سکتا ہے یہاں پہ اگر اس پہ click کرو گے تو یہ ساری information آپ کو دوبارہ دکھا دے گا تو ابھی ہماری جو ہے ہمیں دیکھ سی جو نہیں ہے تو ہم یہاں پہ save کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا چلان paper جو ہے وہ بن چکا ہے تو ہم print چلان کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تاکہ اس کی جو copy ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے تو یہ سب سے پہلا کام اور ضروری کام جو ہے وہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ یہ بٹن آ رہا ہے تو آپ اس کو click کرو گے تو یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں sample ٹھیک ہے تو یہاں پہ نمبر ہوتا ہے باقی کا تو یہاں پہ پہ save کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس pdf میں آ گیا تو ابھی جو ہے اگر آپ missing کر دیتے ہو اس کو تو آپ کو کوئی problem ڈھی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے میرے پاس چلان ٹھیک ہے تو یہ pdf میں ہے تو میرے پاس pdf کا جو software وہ ابھی نہیں ہے available تو اس طرح سے شور ہے لیکن آپ simple اس کا جب بھی print لینا چاہو وہ لے سکتے ہو کیونکہ یہ internet پہ open ہو جاتی ہے only print نہیں تو آپ اس فائل کو کوپی کرو گے اس کو کوپی کر کے usb میں لے لو اس کو mail کر لو کچھ بھی کر لو ورٹسپ کر لو اور باہر سے جا اس کا print لے لو ایک print لے نا ہے اپنے بس ٹھیک ہے تو print لے نے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پنجاب یہاں پہ آپ نے اپنے اپنے sign کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے sign کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ان دو جگہ پہ آپ نے تو آپ کی سائن کرنا ہے اور آپ نے لیا جاتا ہے ہے%, پنجاب بینک میں جا کے آپ جب دیں گے تو آپ کو اس کا سٹام پیپر آپ کو دے دی گا، ایک ڈالن بھی آپ کو واپس دے گا اور آپ میں اپنے پاس رکھ لے گا، اور اس کے اوپر بنک کی سٹ پیر لگی ہو گی کہ آپ نے VERY سٹر پیٹ کر دی گئے اور آپ کو اس کے پر دے دی دیگا،cie TjayP、 ایک مین سٹر اپر آتا ہے اور اس کے اوپر کچھ کلر جو ہے وہ پیس کے کلر سے ڈیزائن ہوتا ہے پنجاب کا لوگوں وغیرہ سارے کچھ لگا ہوتا ہے اور جو دو ہوتے ہیں وہ بلکل خالی ہوتے ہیں وہ بلکل ریٹن کے لیے ہوتے ہیں آپ پہلے سے سٹارٹ کرتے ہو اور اگر ایک بعد بھی یوز ہو رہا ہے تو ایک کو کرو گے اگر آپ دو یوز ہو رہے ہیں تو دو کو کرو گے مطلب سٹارٹ آپ نے فرس سے کرنا ہوتا ہے لکھنا اور پہلا دوسرا تیسرا مطلب جہاں تک بھی آپ کا ایگری پر چلتا جائے گا آپ وہاں تک لکھتے جاؤ گے وہ تی پیپر اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ٹوٹل تین پیپر ہوتے ہیں دو جو ہوتے ہیں وہ بلکل کلیر ہوتے ہیں اور جو ایک ہوتے ہیں اس پیپر جاب کا لوگو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے سٹارٹ پیپر ہم نے دو طریق دو بارہ دوزار بیس کو بنایا ہے لیکن جو یہ چلان ویلڈ ہے جب تک ہم اس کا جو سٹارٹ پیپر اس چلان سے لے سکتے ہیں وہ یارہ طریق تک ہے دس دن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دس دن کے لیے یہ چلان جو ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے اس کے پاس ایک سپائر ہو جاتا ہے آپ کو چلان جو ہے وہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا تو یہ پروپرلی میتھڈ تھا بلکل کلیرلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سٹارٹ پیپر کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہو یہاں پر آپ اپنی انفرمیشن کو دوبارہ سے دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ کو بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ میں سیکنڈ پارٹ میں آتا ہوں پھ آتی ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر جاتے ہو میں چوبیس اینٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی ہے اس ٹام پیپر کو لے کے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہو تو چلیے دوستو یہاں پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں لاسٹ میں آپ سے پھر سے کوئی چھوٹی سی ریکویسٹ چلو کو سبسکرائب کرتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتا ہے بلکل بد بولیے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ